ہیلو فرینڈز گوڈ ایوننگ آج ہم آپ کو گھر پہ والنٹس یا اخروٹ اگانا سکھائیں گے سیٹس سے تو یہ ہمارے پاس ٹو ٹائپس کے والنٹس ہیں یہ چائنیز والنٹ ہے جو سائز میں کافی بڑا ہے اور یہ نارمل جو پاکستانی والنٹس ہوتے ہیں وہ ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ جو پاکستانی والنٹس ہوتے ہیں وہ ہم سیٹس سے گرو کر سکتے ہیں جبکہ چائنیز کا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طریقے سے اگائے جاتے ہیں تو چلیے آئیں اب ہم اس کو اگانا شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ دو قسم کی سوائل لی ہے یہ ہمارے پاس ٹاپ گارڈن سوائل ہے اور یہ ہمارے پاس کمپوسٹ ہے تو یہ ہم دونوں ایکوال ایماؤنٹ میں لیں گے یعنی 50% گارڈن سوائل 50% کمپوسٹ تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ پولیتھین بیگ ہے اس کو ہم فل کرتے ہیں تو اب ہم دونوں سوائل اور کمپوسٹ کو مکس کر رہے ہیں تو ہمارے کمپوسٹ اور جو گارڈن سوائل ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو فل کر رہے ہیں بیگ میں تو پولیتھین بیگ کے اندر ہم نے کمپوسٹ اور سوائل کو اچھی طرح سے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں والنٹ یا آخروٹ کو اوگانے والے ہیں اس میں جو سب سے ہمیں اچھا لگے یعنی ہیلڈی اور سائز میں پروپر لگے جیسے کہ یہ والا انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا ہے یہ اس کی شیپ وغیرہ اچھی ہے ہیلڈی دکھ رہا ہے اس کو اب ہم اوگا رہے ہیں کمپوسٹ کے اندر تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے اس کو اوگا دیا ہے اب یہ کچھ دن بعد گرو ہوگا تو ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا پانی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ مویسٹر رہے اور اچھی طرح سے ہمارا جو سیڈ ہے یا والنٹ ہے وہ جرمنیٹ ہو سکے تو فرنڈز تیس دن کے بعد ہمارے پاس یہ والا پودا بن کے تیار ہے اکھروٹ کا آپ اس کی ہائٹ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہے تقریباً 5 to 6 انچز اس کی ہائٹ ہے اور کافی یہ ہیلڈی ہمارے پاس پلانٹ آ گیا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اکھروٹ کو اپنے گھر پہ اُگا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک لائک دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ سلام علیکم